اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلاگ رمضان المبارک کے صرف چار روزے رہ کے ہوتے ہیں اور ہم نے ابھی تاکید کی شاپنگ بھی نہیں کی ہوتی تو آج کا یہ ویلاگ کافی زیادہ انٹریسٹنگ جانے لگا ہے کیونکہ آج کے اس ویلاگ میں ہم نے کرنی ہوتے ہیں عید کی شاپنگ ہر افتاری کے ایک گھنڈے بار میں جلدی سے کپڑے پہن کر ریڈی ہو جاتا ہوں اور نکل جاتا ہوں گھر سے کچھ دیر یہاں کھڑا ہو کر ان کا ویٹ کرتا ہوں خیر وہ گاڑی لے کر آیا جاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چلا جاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں ایک پٹرول پامپا اور یہاں سے گاڑی میں پٹرول ڈالوا لیتے ہیں پیاس کافی زیادہ لگی ہوتی ہے اور میں جلدی سے چلا دلتا ہوں ایک شاپ پا اور یہاں سے بوتل ویرا اور کچھ اور چیزیں ویرا لے لیتا ہوں یہاں سے چیزیں ویرا لے کر ہم واپس سے گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف یہ شاپنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے راولپنڈی سے جا کر راولپنڈی صدر سے یہاں ہم نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور میرے ساتھ جو باقی کے دوست ہوتے ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون ہوتے ہیں ہر یہاں پر شاپ سے یہ میں نے بابل گم لے لیے ہوتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر میں انہی کو کھانے لگ جاتا ہوں کچھ دیر بابل ویرا کھانے کے بعد میں ان کو بلتا ہوں کہ یہاں پر ساتھ ہی کسی جگہ گاڑی روک ہو تھوڑا گھوم پھر بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں بوتل ویرا بھی پی لیتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور چال کر یہ لوگ میری بات مان جاتے ہیں اور یہاں پر گاڑی یہ روک دیتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر بہت زیادہ تھک گیا ہوتا ہوں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر مجھے سکون مل جاتا ہے یہاں پر یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں ان میں ایک میرا کزن ہوتا ہے اور ایک میرا بھائی ہوتا ہے اور دو میرے دوست ہوتے ہیں اگر یہاں پر بھی یہ آپ کو صحیح نظر نہیں آرہے تو آگے چال کر دوبارہ آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ آج کی پوری کی پوری ٹریبلنگ میری انہی کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پر ہم تھوڑی سی دیر گھوم پھر کر بوتل وائرہ پی کر پھر دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھ کر وانا ہو جاتے ہیں ادھر ہم بوتل وائرہ تو پی لیتے ہیں لیکن ہم سب کو بھوک کافی زیادہ لگی ہوتی ہے کیونکہ ہم سب افتاری کے فونوں بعد ہی گھر سے نکل آتے ہیں اور ہم نے ایک کھانا وائرہ بھی نہیں کھایا ہوتا ہر کھانا وائرہ کھانے سے پہلے یہاں پر گاڑی میں بیٹھ کر میں پیسے وائرہ گن لیتا ہوں اور یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جن سے ہم نے کھانا وائرہ بھی کھانا ہوتا ہے اور شاپنگ وائرہ بھی کرنی ہوتی ہے ہر یہاں پر ساری چیزوں کا رینمنٹ وائرہ دیکھتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں ایک ہوتل پر یہاں پر ہوتل سے بھائی ٹیبل وائرہ لگے ہوتے ہیں اور ہم ادھر ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ ویٹر صاحب ہمیں یہاں پر نہیں بیٹھنے دے رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ ویٹر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ موسم کافی زیادہ حراب ہے بارش آئی ہوئی ہے اس لیے آپ ہوتل کے اندر چلے جائیں یہ نہ ہو کہ بارش سٹارٹ ہو جائے ہر بائی صاحب کی اس بات پر ہم عمل کرتے ہوئے آ جاتے ہیں ہوتل کے اندر ایک کمرے میں جہاں آ کر بیٹھ کر یہ چاروں تو یہ ڈیسائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کھانے میں کیا کیا منگائیں اور یہاں پر بیٹھا شریف میں جو کہ یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں کپڑے کس طرح کے لوں اور کون سے لوں ہر پھلال کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کپڑوں کے ڈینشو تو بعد میں لیں گے یہاں پر ان کے سامنے مینیو بھی آ جاتا ہے اور یہ لوگ سوچوں میں بار جاتے ہیں کہ کیا کیا منگائیں شاپنگ کا یہ پلان بنانے میں ہم لوگوں نے اتنا نہیں سوچا ہوتا جتنا یہاں پر بیٹھ کر کھانے کا آرڈر دینے میں سوچتے ہیں ہر پانیلی یہاں پر یہ ویٹر صاحب بھی آ جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کو کھانے کا آرڈر وائرہ بھی دے دیتے ہیں یہاں پر کھانے کا آرڈر تو ہم نے دے دیا ہوتا ہے لیکن یہ مینیو میرے ہاتھ میں ابھی آتا ہے ہر میں اس کو جلدی سے چیک کرنے لگ جاتا ہوں کہ ان کے پاس کون کون سے چیزیں ہیں لیکن ابھی اس کو چیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہوتا ہے ابھی یہاں پر بیٹھ کر صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے اور ہم سارے بیٹھ کر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یقین مانے بھائی صاحب میرے لیے یہاں پر ویٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بوکھ لگی ہوئی تھی ہر یہاں پر کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ویٹر صاحب کھانا لے کر آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں کھانے میں ہم نے جو چیزیں منگائی ہوتی ہیں ان میں یہاں پر ہوتی ہے یہ چکن کڑائی اور یہ لمبے لمبے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ اور یہاں پر یہ کوتی ہے بیف کڑائی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ سلاد اور رہتاوارا بھی ہوتا ہے یہ تو پتہ ہے آپ کو ہر جگہ ہوتا ہے چلتا ہے یعنی کہ اس کے بیعت تو آپ یہ ساملے کے کھانا دورا ہے ہر یہاں پر کھانا ویرہ بھی ریڈی ہوتا ہے اور ہم جلدی سے اس کو کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر دس سے پناہ ویڈن لگا کر سارے لڑکے کھانا کھا لیتے ہیں اور میری تو آپ پوچھو ہی نانا میں تو یعنی کہ کھانے کو پہلی اور آخری مرتبہ سمجھ کر کھاتا ہوں کیونکہ بھائی صاحب مجھے بہت زور کی بوک لگی ہوتی ہے ہر ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پر یہ ویٹر صاحب ہمارے لیے بل بھی لے کے آ جاتے ہیں ہر یہاں پر جب میں بل پر نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر 6570 روپے بھائی صاحب نے بل بنایا ہوتا ہے یہاں پر یہ سارے لڑکے مجھے کہتے ہیں کہ اس ویٹر نے تجھے بہت بڑا ویلاغر سمجھ لیا ہے اسے جا کے بتا تیرے پندرہ سے بیس ویو آتے ہیں ویڈیو پر ہر یہاں پر کھانے کا بل پے کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہوتل سے باہر ہر ہم لوگ ادھر ہوتل سے باہر آتے ہیں کہ میرے دوستوں کو یہاں پر ایک ٹرانسجنڈر ملی آتے ہیں اور یہ لوگ اس کو پیسہ ویرہ دے کر ایک دوسرے کا نام لے کر ویڈیوز ویرہ بنانے لگ جاتے ہیں اسلام علیکم دنیا کیا اللہ دنیا کیا اللہ بہت مسکا رہی ہوں تو بڑھئے میں مسکا دینا چا اگر کریں میرے ملتے سہی طرح پچھا کی ضرور اللہ حافظ اسلام علیکم اس نے دنگے مو آلے اکبر میرے ملتے سہی ملتے پڑھنے کی نیا مسکا آلہ ہر یہاں پر کافی زیادہ ٹائمز آیا کرنے کے بعد ہم لوگ واپس سے چال دیتے ہیں گاڑی میں بیٹ کر یہاں پر اس ٹرانسجنڈر کے ساتھ گپیں لگاتے ہوئے ان کو حیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے عید کی شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے ہر یہاں سے تقریباً ڈیڑ سو دو گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہن جانتے ہیں راولپنڈی صدر میں اور یہی سے ہم نے کرنی ہوتی ہے اپنی عید کی شاپنگ یہاں پر سب سے پہلے تو کوئی پارکنگ کا ایریا دے کر ادھر گاڑی پارک کر لیتے ہیں ہر یہاں پر گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں باہر باہر آ کر کوئی نہ کوئی کپڑوں والی اچھی سی شاپ دونے لگ جاتے ہیں یہاں پر کچھ دیرے در ادھر گھمتے ہیں اس کے بعد میرا ایک دوست لے کے چلا جاتا ہے کپڑوں والے پلازے میں اور ساتھ یہ بولتا ہے کہ ان کے کپڑے کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں جا کر ادھر سے کپڑے چیک کر لیتے ہیں ہر ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ جاتے ہیں اسی پلازے میں اور یہاں پر واقعی میں کپڑے ہوتے ہیں لیکن پہلے تو میں سمجھا تھا یہ کہ یہ اور لے کے جا رہا ہے لیکن یہاں پر کپڑوں کی یہ ایک شاپ ہوتی ہے اور یہاں پر یہ میرے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں ہمارے شاکا صاحب جو کہ کافی زیادہ اس سے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے ان کو یہ شاپ پسند نہیں آئی ہوتی ہر ہم لوگ ادھر کپڑے بارا چیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ تین تو ادھر سے نکل کر کچھ اور شاپ میں چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ پیچھے میں بات جاتا ہوں اور میرا ایک دوست بات جاتا ہے ہم نے کپڑے ادھر سے لینے ہوتے ہیں سو ہم اندھر سے کپڑے بارا چیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کافی زیادہ دیر گھوم پھر کر کپڑے بارا چیک کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کپڑے ہمیں پسند نہیں آتے میں تو شلوار کمیز اتنا زیادہ پہنتا نہیں ہوں مجھے شلوار کمیز کا اتنا زیادہ ai ڈیا بھی نہیں ہوتا اڈیا وائرہ تو نہیں ہوتا لیکن ہر اس پار ایک پار میں نے یہ شلوار کمیز ہی پہننی ہوتا ہے لیکن ہر یہاں پر یہ مجھے ایک ڈریس پسند آ جاتا ہے اس ساتھ میں میرے اس دوست کو بھی ایک ڈریس پسند آ جاتا ہے یہ دونوں دکھنے میں تو بلیک ہی ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا کلت تھوڑا تھوڑا چینگ ہوتا ہے کپڑے تو یہاں پر میں پسند کر لیتا ہوں ان کو مزید چیک کرنے کے لیے میں ان سے کپڑے لے کر چلا جاتا ہوں ادھر ہی ڈریس چینگ روم کی طرف جہاں کر جلدی سے میں اس کو چیک کرنے کے لیے اس کمیز کو پہن لیتا ہوں ہر جہاں میں اس کمیز کو پہنتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہلاکٹو مجھے کافی زیادہ اچھے رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک ٹرابلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کافی زیادہ فٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ بائی صاحب مجھے بولتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بسوان ہی ہے یہ ہم آپ کو ادھر سے ہی کر کے دیں گے ہرمین کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں جہاں پر یہ ہی ہمیں ایک ٹیلر ورل شاپ پہ لے آتے ہیں ہمارے ڈریس کی فٹنگ ویرا کرانے کے لیے جہاں پر یہ بائی ہماری لینڈ ویرا میں ہی کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گھنٹے بعد آ کر ادھر سے ہی اپنے ڈریس لے لیجئے گا سو ابھی ہم چلے جاتے ہیں ادھر سے اور واپس سے ڈوننے لگ جاتے ہیں اپنے باقی کے دوستوں کو ہم ان کو اتنا ڈونڈون کا تھک جاتے ہیں لیکن یہ ہمیں کہیں نہیں ملتے لیکن چلتے چلتے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایک پتھان بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے مائک ویرا رکھے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے اور یہ سارے اس کے پاس جمع ہوئے ہوتے ہیں اس کے مائک ویرا چیک کرے ہیں جابر کے مجھے کہتے ہیں کہ ایک مائک یہ تم لے لو علاقی کرتے ہوئے کام آئے گا لیکن انہوں نے ہے ابھی کافی آکتیب صاحب کی طرح مائک میں شوف شوف کر لی ہوتی ہے میں مزید ان کو پتھانک پر بوجھ بننے سے بجا کر میں ان کو لے آتا ہوں کچھ کھانے بھی نکلیے پھر یہاں آ کر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے آڈر کر دیتے ہیں ہر یہاں پر تھوڑی دیر گزنے کے بعد یہ بائی صاحب چپ سوائرہ لے آتے ہیں اور چپ سوائرہ تو میں نے کھانی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ میں نے کھانا کافی زیادہ کھا چکا ہوتا ہوں میں یہی پر بیٹھا ہوتا ہوں کہ مجھے نظر آتے ہیں کہ یہ بائی صاحب دودھ سوڈا بنا رہے ہوتے ہیں ہر میں ادھر بیٹھ کر اپنے لیے دودھ سوڈا آرڈر کر لیتا ہوں تو یہاں پر کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد ہمارا دودھ سوڈا بھی بند کر آ جاتا ہے روکے دکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اب پتہ نہیں ٹیسٹ کرنے میں کیسا ہوگا یہ جو بائی صاحب دودھ سوڈے کے گلاس اٹھا کر کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیسے ہی انہوں نے دینے ہوتے ہیں ہر یہاں پر جب میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو یہ واقعی میں بہت مزے کا بنا ہوتا ہے جہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے اور ہم جلدی سے دودھ سوڈا پی کر واپس سے چلے جاتے ہیں ڈریسنگ والی اسی شاپ پر یہ شاپ ہوتی ہے جہاں سے ہم نے کپڑے پرچیز کیے تھے اور وہیں پر فٹنگ کے لیے دیئے تھے ابھی یہاں سے واپس لے کر جانے ہوتے ہیں ہر جام ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم فٹنگ ویرہ کپڑوں کی ہو چکی ہوتی ہے جہاں پر ہم شاپر ویرہ کھل کر دیکھتے ہیں تو کپڑے بل کر ریڈی ہوتے ہیں یہ جو کپڑے ہوتے ہیں یہ تقریباً ساڑھے پانچ پانچ ہزار کا ایک جوڑا ہوتا ہے یعنی کہ یارہ ہزار کے دو جوڑے یہ سیمپل کٹن کے سوٹ ہوتے ہیں بلیک کلر کے ویسی یہ ہمیں سستے ملے ہیں یا پھر مہنگے ملے ہیں یہ بات آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتانے ہر یہاں پر ہم لوگ جلدی سے بل پے کر کے سیدھا نکل جاتے ہیں گاڑی کی طرف کیونکہ ابھی ہم نے نکلنا ہوتا ہے گھر کے لیے بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ روانا ہو جاتے ہیں گھر کے لیے ہر ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ہی دور آتے ہیں کہ ہم لوگ ایک پٹرول پمپ پر گاڑی کو روک کر پٹرول وائرہ ڈلوا لیتے ہیں یہاں سے پٹرول وائرہ ڈلوانے کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہی دور ایک ریسٹورانٹ پر یہاں آکر یہ سارے یہ پلان بناتے ہیں کہ ادھر سے کچھ لسی وائرہ پیتے ہیں میرا وائی سے لسی پینے کا دل نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کو پیسے ہر سے کنے کا بہت زیادہ شوق تھا لیکن میں بھی کہتا ہوں پھر ہیر امانگوائی لوگ یہاں پر یہ تین لڑکے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک لڑکا گیا ہوتا ہے لسی لینے کے لیے جو کہ یہ ایک گھنٹے سے وی اوپر ہو گیا ہوتا ہے ٹائم وہ گیا ہوا ہوتا ہے اور واپس نہیں آیا ہوتا ابھی تھا یا پھر میں اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر چلا جاتا ہوں اس کو ڈننے کے لیے وہاں پر ہم جائی رہے ہوتے ہیں کہ یہ بائی صاحب آگے سے نمدار ہو جاتے ہیں جو کہ اپنی بازو پر حارش کرتے کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہو میں لسی لے کر ادھر ہی آنے والا تھا یا مطلب حد نہیں ہوگی چلیں ہیرہ لسی بھی ہماری بان کا تیار ہو کر آ جاتی ہے اور جلدی سے ہم اس کو پی کر واپس سے نکل جاتے ہیں گھر کی طرف جی تھا جی ہمارا آج کا ویلاغ جس میں ہم کھاتے پیتے زیادہ ہیں اور عید کی شاپن کم کرتے ہیں باقی ویلاغ کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اگر اچھا لگا ہوا تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی سے کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا باقی ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ